اعوذ باللہ من الشیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ویورس علم و یقین کی دنیا میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے پہلی چیز یہ کہ شیطان عبلیس کو کس نے ورغلایا اور کس نے اکسایا کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھے اور دوسری چیز یہ کہ جب دونوں نے یعنی شیطان نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا حکم توڑا تو اللہ نے شیطان کو کیوں معاف نہیں کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں معاف کر دیا تو دوستو پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شیطان کو کس نے گناہ پر اکسایا ویورس سوچنے کی بات ہے کہ شیطان عبیز سے پہلے تو شیطان نہیں تھا تو ایسا جن جس کا نام عزازیل تھا اور فرشتوں کا استاد تھا اور اتنا عبادت گزار تھا کہ جس نے ہزاروں سال اللہ رب العزت کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا رہا پہلے آسمان پر عبادت کرتا رہا ہزاروں سال تو عابد کا نام پایا دوسرے آسمان پر عبادت کرتا رہا تو زہد کا نام پایا تیسرے پر عارف چوتھے پر ولی پانچویں پر تکی چھٹے پر خزان اور ساتویں پر عزازیل دوستو ایسا عبادت گزار اللہ کے سامنے اکڑ گیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں یعنی انسان سے میں بہتر ہوں یا اللہ تجھے سجدے کا انکار نہیں لیکن اس آدم جس کو تُو نے میرے سامنے مٹی سے پیدا کیا میں اس سے بہتر ہوں اور یہ اندر کی میں اور تکبر اسے لے ڈوبا اور ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اس کو دوستو اس کے نفس نے اس بات پر اکسایا کہ تم بہتر ہو نفس نے اس کے ذہن میں ایسا فطور ڈال دیا کہ جس نے اسے ہمیشہ کے لئے گناہگار اور مردود کر دیا دوستو انسان کا مقابلہ شیطان اور نفس دونوں سے ہے آپ کا نفس آپ کے کتنے کنٹرول میں ہے اس کا اندازہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا ہے جب شیعتین کو جکر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی بسوں میں مارکٹوں میں محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اسے روزہ لگ گیا ہے روزہ نہیں لگا ہوتا دوستو وہ اس کا نفس ہوتا ہے جو اس کو یہ کہتا ہے کہ فلا نے تمہیں یہ کہہ دیا تم نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا اور دوسرے کو بھی یہ اس کا نفس یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے جب تمہیں یہ کہہ دیا تو تم بھی اسے گالی گلوچ اس کے ساتھ کرو اور لڑو اور یہی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ لگا ہوا ہے اس کو اس کا نفس اس بات پر اکساتا رہتا ہے کہ تم یہ کہو اور تم وہ کہو اور اس کے ذہن میں قصہ پیدا کرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جس میں شیعتین کو جکر دیا جاتا ہے تو اس لئے مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان آپ کو عبادت سے رکھتا ہے اور نفس آپ کے اندر تکبر اور غصہ اور میں پیدا کرتا ہے اس لئے دوستو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو عبادت بھی نہیں چھوڑنی اور تکبر بھی نہیں کرنا کیونکہ ایک حدیث کے مطابق جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لہٰذا دوستو تکبر اور غرور نہائیت پوری چیز ہے کیونکہ شیطان کو مردود کرنے والا یہ نفس ہی تھا اور تکبر اور غرور ہی تھا دوستو اب دوسری چیز پر ڈسکس کرتے ہیں کہ جب شیطان ابلیس نے اور اس انسانی جوڑے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اللہ کا حکم توڑا تو اللہ رب العزت نے شیطان کو کیوں معاف نہیں کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں معاف کر دیا تو دوستو جب شیطان کو اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے عاجزی اور انتصاری سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی توبہ اور استغفار کرتے رہے اور اللہ رب العزت سے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ میں نادم ہوں اپنی غلطی پر جبکہ شیطان کو کوئی شرمندگی نہیں تھی اور وہ اقڑا رہا کہ نعوذ باللہ میں صحیح ہوں اور انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر صحیح نہیں کیا کیونکہ میں بہتر تھا تو دوستو اللہ رب العزت کو آجزی اور توبہ بہت پسند ہے کیونکہ وہ غفر الرحیم ذات ہے اور توبہ قبول کرتی ہے لیکن اسے اقڑ اور غرور ہرگز پسند نہیں ہیں اور دوستو انسان میں اور شیطان میں فرق صرف آجزی اور اکڑ کا ہے اس لئے دوستو اقڑ اور تقبر کو چھوڑ دیں اور آجزی اختیار کریں بہت بہت شکریہ دوستو ویورز اگر ہماری یہ محنت اور کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا حمیل نصر ہے بہت شکریہ